لیکن ہم یہ نہیں جانا جاتے کہ یہ جو بوڑا نظر آ رہا ہے یہ شخص ہے یہ پرسن ہے 20 سال بعد اس پرسن کی پرسنیلٹی کیا ہوگی فیس بک سے لے کر فیس ایپ کر یہ معاشرے کا رجحان ہے یہ روحِ اثر ہے جسے جرمہ زمان میں سائٹ کیسے کہتے ہیں یہ جرمہ زمان کا لفظ ہے یہ روحِ اثر ترجمانی کرتی ہے کہ اثر میں وہ دور سوچ کیسے رہا ہے جب آپ فیس ایپ اور فیس بک تک رہتے ہیں تو اس کے معلی یہ ہے کہ یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو صرف فیس بیلیو پہ جاتی ہیں اور جو صرف فیس بیلیو پہ جاتے ہیں وہ شخص تک روحے رہتے ہیں شخصیت تک کری ہمارے آج کی سیشن کا مقصد شخص نہیں ہے پرسن نہیں ہے پرسنیلی اور دوسرا لفظ ہے کرومی پانی اس میں کیا ہے پانی پانی ہوگا پانی ہوگا پانی کم ہوگا یا زیادہ ہوگا لیکن اس لئے پانی ہونا ضروری ہے تو میری جان پروم آپ اس وقت کریں گے کہ پانی کس نینگی تو ہو ہمارے تعالی کی نظامیں اور پانی ہوگا تو ہو سکتی ہے شخصیت مسجد تو ہو سکتی ہے شخصیت اوہر کے نکھر کے سامنے نہیں آیا اور اس لیے چونکہ پہلی کوشش یہ ہے کہ اپنی باق کو ان حوالوں کے ساتھ اور ان پیرامیجرز میں رکھا جائے کہ جو کومن سینس کے ہیں برنا باق ایکچلی آئی وانٹی چھو پہ گئی ایک فرام دوز آیا دوز بیٹی پلو ایسی اپ اللہ آدمائیجی لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خوری طور پر اپنی بات کو منوانے کے لیے مذہبی حوالہ اس لیے پیش کر دیا جاتا ہے کہ آپ سے کوئی اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اب قرآن سے کون اختلاف کر دیا مجھے اگر اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے اپنے ذاتی مخارب کے لیے کوئی چیز چاہیے اور اس کے لیے میں کوئی مذہبی حوالہ اصلی یا بنا کے پیش کروں تو ہمارا معاشرہ جنرلی اس کو چیلنج نہیں کرتا ہے تو میں یقین طور پر آپ کے اور اپنے اس سیشن کی قرآن کے لیے اللہ کے اس قلام سے جو استفادہ ہے وہ یقین ہمارا کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے میں نے شروع اس لیے نہیں کیا کہ اس میں آثورٹی ہے اور وہ آثورٹی بھی آپ کی نہیں ہے کسی آثورٹی کی آثورٹی پہ آپ اپنی آثورٹی بنا رہے ہیں اور کسی بھی پرسنیلٹی کی گرومن کو تباہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ انڈیو آثورٹی لوگ اسی لیے ہمارے معاشرے میں ڈیفرنس آپ کو پینین بردارش نہیں کرتے لوگ اسی لیے اونچی آواز ثبوت میں ہیں حالانکہ میں نے بہت پہلے کیپیٹل ٹاک کے پروگرام میں اونچی آواز سے بولنے والے پیر مہا تھا کہ زور سے وہ بولتا ہے جس کی بات میں زور نہیں کرتا ہے زور سے وہ بات کرتا ہے جس کی بات میں زور نہیں کرتا ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ رجحان بھی اسی لیے ہوئی یہاں پہ تقیہ کلام بھی اسی لیے ہے لوگی میں کانو دسنا ایفری باریڈی مانس تو ٹیلی آپ لوگ تو بچے ہیں مجھے اور پروفیسر نسیم تکی جاتی کہاں گوشی آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ تیل می سانسنگ بھو میں بھجائے نہیں سبحان اللہ اور میں بہت محبت سے بہت عزت سے بہت قدر سے آپ کی حدمت کی عرض کریں کہ مغرب میں اسی اسی سال کے اوڑے پروفیسر جرل نے استانش ہوا جن کو عمرے گزرگی جنہوں نے کئی جدارے نہیں کی جو اپنے شعبے میں سنر اور آثورٹی قدر جارت گئی جب بھی ان سے کل بات کی گئی انہوں نے مجھ سے ہمیشہ کہا ڈاکرنیز بھی سب کو صحیح اپنائی ہم اپنے آپ کو لنڈا اسی لیے میں نے آپ سے لنڈ کرنے کے لئے ہم لنڈ کرنے میں توہین اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی شخصیت ایک کمزور ہوئی جو اپنے عید میں مضموط تھا اس نے کہا میں سکھنا چاہتا ہے اور اگر آپ مذہبی اور دینی حوالہ بھی جاننا چاہئے تو میں مدارش کریں کہ وہ حسی کہ جسے اللہ نے خود دیدو دیا دنیا کی نظر میں اس کو مبی بنا کے پھیجا گیا لیکن اللہ خود قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ارشاد کر رہا ہے کہ اللہ مخلق قرآن ہم نے اسے قرآن سکھا کے پڑھا کے پھیجا ہے اور جو خود ارشاد کر رہا ہے کہ میں مدینہ علم ہوں اور آمدینہ علم والیون بابوہا میں علم کا شہر ہوں اس کے باوجود جو خود جانتا ہے کہ وہ علم کا شہر ہے اللہ نے اسے کائنات کا ہم نے بنا کے پھیجا ہے لیکن قرآن میں دعا کر گئے کوئی ارشاد کر رہا ہے انہیں کوئی رب دیسی دکیر باہر دعا کرے یعنی کائنات کا جو سب سے بڑا عالم ہے وہ کہتا ہے آئے جس وانٹو کرنے اور ہم میں سے ہر ایک تکانہ چاہتا ہے نتیجہ کیا ہے کہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں پہلی سی تھا ہم کہتے ہیں کہ آجی یہ تو بس خاری اسلام کے حصول لے کے تلقی کر گئے انہوں نے ڈاکا ڈالا جوری فری آپ کے پاس نہیں تھے پرسنیلٹی اس لیے ضروری ہے کہ میری ویسکورٹ میرا مبائل میری مبوچھی آپ کی قید آپ کا کوئی بھی اساسہ کوئی بھی بیلونگی ہے وہ کوئی لے کے جا سکتا ہے آپ کی اور میری شخصیت ہم سے کوئی بھی چلا سکتا ہے کیا سکتا ہے یاد لکھئے شخص اور بتا ہے شخص کے اور یہاں پر یہ غلط سہمی یہ بھی دور کرنے کہ بیل عموم تاریمی ادارے یہ لکھتے ہیں کہ کہ وی پھر سپیچھل ایمپسس آن کریٹر بیلدی ملکس 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 فی ماؤچر میں بیلدنگ چارکل ہوتے کیریکٹر بیلدنگ چارکل ہوتے اس کے بھاب ہی قطاب دیکھیں گے کہ کیریکٹر بیلدنگ کی بات بھی جاتی ہے پرسنیلٹی برو میتی نہیں آپ کو میری یہ بات اچھی نہیں لگے شاید پرسنیلٹی بھی کی لیے کیریکٹر ایک انگریڈیئنٹ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کا کیریکٹر بہت اچھا ہو کی پرسنیلٹی بھی بہت آسٹین وجہ slap سوال آپ آپ پڑت AS آہ یہ مائن ڈا کیاپ جو ہے یہ آپ ذہن پر رکھیں کہ کیریکٹر اور کیسے اور پرسنیلٹی یہ نہ پرسن ہے نہ یہ کیریکٹر اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب آس سے پچاس سال پہلے کا بات ہوا تو اس وقت ہے تو سال پہلے ہم لوگ ہوں گے آپ لوگ میں سے دباہت سے دنیا میں نہیں آئے ہوں گے لیکن سنا یہ ہی اور بارک میں بڑے ہوتے پہا اور دیکھا ہی کہ پاکستان میں اور مسلمانوں نے وہ اول دو اس بارک پہ انکار کیا کہ کوئی چاند پہ خود اور ایسا نہیں کہ صرف یہاں پہ کہا گیا ابھی بھی اس کو مجھ سمجھنے والے لوگ موجود ہیں یونائٹس ٹیٹس میں ایک رسالہ نکلتا ہے بہت پاپورٹین ٹائمز انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر سیریز چلائی تھے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ بھی نہیں مانتے اور سمجھنے ہیں کہ یہ کسی سٹوڈیو میں شوٹنگ کی گئی ہے ان کے اپنے آوکومنٹس ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اور یہاں پر ایک صاحب نے سنا ہے کہ یہاں تک کہا کہ اچھا اُدھنے ہوں گے چاند پر چودوی دے جانتا ہوں گے پہلی دے جانتا ہوں گے کل چونکہ پچاس سال گنے اور پاکستان کے وقت میں رہا سیارج اکیس جولائٹ سی اور خیال صح کے سورہ کامر جو بنائے ملید پچھا منوا سورہ اسے تیرے بات تلاوت کریں گے جناب قاری صاحب صاحب کی طاحت انہوں نے سورہ شمس کی تلاوت کی اور اس ڈھان سوٹ کبھر دونوں میں پسکا مولید پچھا اور یہاں پر جو مست انپورٹن بات ہے تو یہ کہ قرآن بجید کی آیت ارشاد کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وشن سے ازاز ہوا صرف سورت کی قسم نہیں کھایا ہے وہ صورت جو اُبھر چکے نمدار ہو چکے جس کی روشنی پھیل جائے جس کا کوئی انکار نہ کر سکے وَالْقَمَعِ عِزَةَ تَلَحَا اور وہ جان جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے قناعِ وجید کی یہ صورت بہت اہم ہے اور خصوصاً جو جن آیات میں انسانی نفس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسے جو خجور ہیں وہ بھی الہام کر دیا ہے اور جو طبعہ ہے بلیرکاری ہے وہ بھی بتا دیا